سائنسائٹس کیا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم اس کی کچھ اناٹومی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ناک کی ہڈی کے گرد موجود کچھ کھولی جگہیں ہیں جو چھوٹے بھاری چینل کے ذریعے ہماری ناک کے ساتھ جڑی ہیں انسانوں کے پاس چار پیرڈ پیرانیزل سائنسز ہیں میکسلری سائنسز کو آپ کے گال کی ہڈیوں نے اٹھا رکھا ہے آپ کے ماتھے کی نشکے درمیانی حصے میں فرنٹل سائنسز موجود ہے آپ کے آنکھوں کے درمیان ایتھمائیڈ سائنسز ہوتے ہیں آپ کی وہ ہڈیاں جو آپ کے ناکے پیچھے موجود ہیں وہاں سیفنائیڈ سائنسز ہیں ان پر ایک نرم گلابی رنگ کے ٹیشو کی تچڑی ہوتی ہے جس کو میکوسہ کہا جاتا ہے سائنسائٹس کا مطلب ہے آپ کے سائنسز میں سوزشکہ ہونا سائنسائٹس کے کیا اسباب ہیں؟ 98 فیصد سائنسائٹس وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جب یہ کچھ لوگوں میں فنگل ڈیزیزز بھی وجہ ہوتی ہیں کچھ ایسے عوامل موجود ہیں جو پہلے سے پیشنٹ گوئی کرتے ہیں کہ آپ کو سائنسائٹس ہونے کا زیادہ خطرہ ہے جس میں شامل ہے جو انفیکشن کے ہونے کو آسان کر دیتا ہے دھوان اور سگرٹ کا دھوان جو سائنسز کی ڈرینج کو مشکل کرتی ہیں سائنسائٹس میں سائنس آپننگز کی بلوکیج یا اوشیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سوزش ہوتی ہے سائنسز کی اوبسٹرکشن کی وجہ سے ہوا کی سرکولیشن رک جاتی ہے اور تب یہ بیکٹیریل انفیکشن کیلئے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوتا ہے سائنسائٹس کی قسمیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے ایکیوٹ سائنسائٹس جو کہ چار ہفتوں تک ہوتا ہے پھر سب ایکیوٹ سائنسائٹس یہ چار سے بارہ ہفتوں تک رہتا ہے کرونک سائنسائٹس جو کہ بارہ ہفتوں سے زیادہ رہتا ہے بلکہ اس کا دورانیاں مہینوں اور سالوں تک بھی رہ سکتا ہے ریکرنٹ سائنسائٹس یہ ایک سال میں بار بار ہوتا ہے سائنسائٹس کے سمٹمز این سائنس کیا ہیں پہلی چیز جو سب سے پہلے لوگ نوٹیس کرتے ہیں وہ ہے درد اور یہ درد ہو سکتا ہے کہ جو سائنس انوالف ہے یہ وہاں ہو رہی ہو یا ایک جنرلائز پین ہو جیسے کہ سردرد ہونا اگر آپ اس سائنس کو جس میں انفیکشن ہے اپنی انگلی سے دبائیں تو آپ کو درد محسوس ہوگا اور جبکہ میوکوسا میں سوزش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارا میوکس پیدا ہوتا ہے جو کہ نیزل کیفٹی کے ذریعے سائنس اپننگ یا اوشیا میں جا کر ڈرین ہوتا ہے نیزل کیفٹی میں یہ میوکس دو چیزیں کرتا ہے سب سے پہلے نزلی کی صورت میں آپ کے ناک سے باہر آتا ہے دوسری چیز یہ میوکس آپ کے گلے کے پیچھلے حصے میں جاتا ہے کیونکہ آپ کے گلے کا پیچھے کا حصہ اور ناک کے پیچھے کا حصہ ایک دوسرے حصہ ترلیٹڈ ہیں وہاں یہ گلے میں ایریٹیشن اور خانسی کا سبب بنتا ہے میوکسا کی سوزش کے وجہ سے ذائقے اور سونگنے کی حصہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے مریضوں کو انفیکشن اور انفلمیشن کی وجہ سے بخار بھی ہوتا ہے ہم سائنسائٹس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں صرف علامات سے ہی سائنسائٹس کو کافی حد تک تشخیص کیا جا سکتا ہے اس کی عام علامات میں نزلہ کرنا یا گلے کی پیچھے نزلہ گرنا سائنس میں درد یا پریشر محسوس ہونا ناکہ بند ہونا سونگنے کی حصہ کم ہونا سر میں درد اور بخار ہونا لیکن کبھی گباری علامات اتنی واضح نہیں ہوتی اس صورت میں اس کی ڈیاغنوزز کے لیے کچھ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں بعض وقت ڈاکٹر آپ کے ناک کے اندر کا معاینا کرتا ہے تاکہ نزلے اور گلے کی پیچھے گرنے والے نزلے کو بہتر طور پر دیکھا جا سکے اس کو رائنسکاپی کہتے ہیں سائنسز کو دیکھنے کے لیے ایکسٹرک کیا جاتا ہے سیٹی سکین سب سے بہترین ذریعہ ہے باقی دوسرے ٹیسٹ صرف کچھ خاص صورتوں میں ہی کیا جاتے ہیں سائنسائٹس کا علاج کیسے کیا جائے ایکیوٹ وائرل سائنسائٹس جو کہ سائنسائٹس کی سب سے عام قسم ہے اس بیمارے کے علاج کے لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کے علامات کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی دوائی جو اس کے علامات کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ناک کو کھولنے والی دوائی یہ عدویات سوجہ ہوئے نیزل پیسجز کو سکیڑتی ہیں جو کہ سائنسز سے ڈرینج کی روانی میں مدد کرتا ہے ہم میوکولیٹک میڈکیشنز بھی دیتے ہیں جو میوکوس کو صاف کرتا ہے ہم میری اس کو پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کرنے کا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے میوکوس کی ڈرینج میں آسانی ہوتی ہے اس لیے اس کی وجہ سے میوکوس زیادہ سٹیکی نہیں رہتا کہ یہ آپ کی ویل ہائیڈریٹڈ باڈی کے ساتھ چپک سکے آخر میں کچھ پین کلرز بھی دیتے ہیں ایکیوٹ بیکٹیریل سائنسائٹس کے لیے ہم پشلی تمام دوائیوں کے ساتھ دس سے چودہ دنوں کے لیے انٹی بائیوٹکس بھی دیتے ہیں ٹرونک سائنسائٹس کے لیے اگین پشلی تمام دوائیاں لیکن اس بار جو انٹی بائیوٹکس کے استعمال ہے اس کا دورانیاں اور بڑھا دیا جاتا ہے چار سے چھے ہفتوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے اگر سائنسائٹس بہت ہی زیادہ صویر ہے اور مریض کو کمپلیکیشنز کا خطرہ ہے تو اس صورت میں ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں سرجری میں ہڈی کا کچھ حصہ یا دوسری کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے سائنس بلوک ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے یہ ایسی گروز کو رکنا جن کو پولپس کہتے ہیں عام طور پر ہلکے سے آلے کے ساتھ جس کو انڈوسکوپ کہتے ہیں وہ ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹر سائنسس کو بلوک کرنے والی ہر چیز کو دیکھ لیں اور اس کو وہاں سے نکال دیں